بلا تخیر میں دعوت خطاب دیاں گا شمس زاکرین فخر زاکرین بیر المصائب بیر الفضائل زاکرین بیر جناب سید فرخ عباس شاہ صاحب بخاری آف راول پنڈی کے وہ ممبر تشریف الامن اور ذکر محمد و آل محمد ساڑھے دلانو منور فرمان ایک مل کے اچھی بات صلوات پڑھو اللہوما صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا ابائہی فی حاضح سات و فی کل لساء ولیم و حافظہ و قائدم و ناصرہ و دلیلم و اینہ حتا تسکنہو و ارزکاتو ان و تمت اہو فیہا طویلا یا ربہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ایک صلوات اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے بھی ہر بندہ تلا اللہ محمد و آل محمد دعا ہے ذکر والے تولہ تورہ یا قبول فرمائن بہن سارے ہو سارے آمینہ کھو جتنے بیمار نے منا مولا شفاعتہ فرما بانی مجلس دے مولا رزق عزت بخت اقبال جانچ بے بہا اضافہ فرما اس گھر دے مرہومین دے درجات بلند فرما آزرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما اور جو زبان رکھ دائے ہو ضرور آمینہ کھو میرا مولا تنواستہ محمد و آل محمد دی عزت دا غزہ دے مسلمانہ دی محافظت فرما امام قائم دے ظہور اجتاجیل فرما آقاو مولا دی زیارت نصیب فرما حصول کافی تو ارے مذہب اہل بیتی آسمان جتنی بڑی کتاب ہے اور اسیچ تو ارے پنجوے امام دا فرمان درجہ میرے مولا فرما رہے ان دعا جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہ قبولیت پہ تب تک نہیں جاتی جب تک برائے قبولیت ہم پہ درود نہ پڑا جائے باجبل احترام صداتو مومنین شیعہ سنی بھائی اتادران امام علی مقام اجازت ہے ذکر پاک شیعہ ہر انسان طرح مختلف وجود رکھ دا ہے اگر میں اپنی ذات نالتون مثال دیکھے سمجھا ہوا تو میرے نام فرخ عباس اشتہارچ موجود ہے تو وہ جو نے لکھے ہو یا فرخ ہے وہ لکھے ہو یا میرا وجود ہے اس پوسٹر تھے فرخ تو مراد کوئی ہور نہیں ہے امیہ نازم ممبر تھے نام پکارے فلان صاحب تو بات سید فرخ عباس پڑھ سن تو اے میرا بولے ہو یا وجود ہے لالے موسی رسیانے لوگوں اگر میں آیا ہی نہیں مجلس اچھ لکھے ہو بولے ہو کسے کام دا ہے اے بھائی دا فون تو سرچو میں نے بک تو میں گڑی جلت تھا تو ٹردہ ٹردہ آئیں آگئے ہیں تو ذکر واسطے کھلو گئے ہیں تو لکھے ہو یا بھی پورا ہے بولے ہو بھی پورا ہے اور اے جب سامنے کھلو گئے ہیں میرا اصل وجود ہے اصل فرخ ہے میری ذات تو علیہ سامنے آگئی ہے میرا وجود تو علیہ سامنے آگئی ہے میری تو کوئی حیثیت اوقات بے ساتھ ہے ہی نہیں سوائے علی دے کائنات آدم و عالم چہور کوئی ہے ہی نہیں جدی ہیں ترہ فضیل تہون علی لکھو تانسواب ہے بولو تانسواب ہے بولو تانسواب ہے بولو تانسواب ہے علی لکھو تانسواب ہے جڑے غافل ہو مجلس جہازر ہو گلہ نہ لو مجلس بہتر ہے علی ویکھو تانسواب صحابہ اکرام دمجمعہ جو حضور بیٹنر صحابہ پوشیہ سرکار بیٹھے بیٹھے جو وڈی ساری عبادت کرنی ہوئے میرے بزرگ مسکر آ رہے ہیں بڑی دل جوئی بڑی دل جوئی نال بڑے دل دل لا کے ذکردہ جواب دے رہے ہیں تو نبی فرمایا اچھا بیٹھے بیٹھے جو وڈی عبادت کرنی ہے تو میں نے قسم ہے اس اللہ دی جو دی قوضہ قدرت میں مصطفیٰ دی جان ہے ان نظر و وجہ الہ علی مسلمان جو ساڑی نو سمجھ بیان دی تا امہ دیتے من ام المومنین حضرت عائشہ دیتے من انہاں اپنے اببہ تو پوچھا کہ اے میرے بابا میں غور کرتی ہوں جب بھی زہرہ کا شوہر آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے آپ علی کو جان کے دیکھ کے مسکر آتے ہیں انہاں فرمایا بیٹا مجھے بھی قسم اس رسول کی جس کا ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے اسی رسول سے میں نے مسجد نبی میں سنا تھا اس کا چہرہ دیکھنا ہی بات ہے جدہ ہاتھ اٹھے آئے کسے دم اتاج نہ ہوئے جس کھا دا لی دا ہاتھ اٹھا ہوئے مل کے بولے نجف تک صدا دے ہوئے ہائے داری رکھ چاہ رکھ چاہ فون رکھ چاہ ذکر سون چاہ خدا دوستہ ہی فون رکھو جدہ ہاتھ جفون ہے فون اصلاح مجلساں توجہ ہٹا رہا ہے فون مجلس اچھ آ رہا ہے جدہ پنڈال وچھ فون آ گیا نا وہ کم خراب ہو رہا ہے اس کیمرے دی ہاتھ تک بات ٹھیک آئی جس ہاتھ فون پہ وہ زاکرن کوئی نہیں سوڑن ہو دی توجہ ویڈیو دی رہنی ہے کہ رکھتے نہیں گئی پوزتے نہیں ہو گئی ختمتے نہیں ہو گئی ایک بھی چلو ٹھیک ہے تو ذکر محفوظ کر رہا ہے وہ اپنی اپنی عقیدت دہزار ہے اگر ذکر ہی بندہ بیٹھا ہے اور کسی اور طرف توجہ ہے تو ذکر اللہ پھر توجہ نہیں ہے ویڈیو بنانا ہے ثانوی کام ہے اول کام ہے نا دا ذکر سننا اور ویڈیو اے تھے نہ بنے نہ بنے امام زمانہ دی بارگاہتے جا رہی اور امام زمانہ دی بارگاہ جو جڑی ویڈیو جا رہی ہے اسے واضح لکھیا جا رہی ہے اب ہمارا ذکر سن کے کون کون خوش ہو رہا ہے مسکران دے چہرے ان میں تیرا عقادہ سلام دے دینا میرا مولا فرمایا میں مہدی کا سلام ہو ان حلال ذاتوں پر جو ہمارا ذکر سن کے چہرہ کھلا دے دیں علی آباد رہو ہاتھ ہمیشہ بلاند رہے ہی دری ان توجہ فرمانا بھئی تسی میں نوے کو میرا مہترم تسی میں نوے کو تسی نہ نوے کو پچھے بندیان نوے کو بندیان دے جان دے راسم تو ان نہیں ٹھان دی تسی میں نوے کو انہوں نے فرمایا بھئی یا نبی اللہ عبادت بھی وڈی ہے علی دہ چہرہ بھی وے کھڑا ہے من لیا ہو گئی کوئی جے مولا علی ناؤن انہوں نے بندیان دے دلائی کدھوں علی تو گل ہٹے نبی پاک کوئی اور عمل دے سے نبی فرمایا کوئی گل نہیں جے علی ناؤن تھا ذکر علی یا نباد ایک وری میں پورے مجمع دہ چہرہ وے کھاندہ پھر اگلی گل کرا خریدار جڑے ہن واضح ہو گئے ہیں سامنے آگئے ہیں اسے کہا سرکار آپ تھے فرمایا نہیں بھئی علی ان سارے ہاں مننا نہیں تکی دہیں ذکر چھیڑ بھوئی ہے علی دہ او مننا لے نہ ہو سخت ہی ساڑی جانتے بن جائے تو اسی آپ فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو گنگ گئے اور بندہ علی زیدی جڑا خاموش رہ گیا نبی اٹھے تھے مونڈے تھے ہتھ رکے فرمایا بندہ خدا جان نہیں چھوٹے گی چہرہ ویکھنا عبادت ہے چہرہ نہ ہو تو ذکر کرنا عبادت ہے ذکر نہ کر سکو تو حبو علی ان حبو حبو علی ان عبادہ ان کی حب رکھنا عبادت ہے ان کی محبت رکھنا عبادت ہے ترہ حدیثہ میں حضور آقا نامدار دیاں پڑھیاں چوتھی حدیث میں تیرے چھے میں بادشادی پڑھنے لگاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ شیعہ نہیں جدہ ہتھ لے رہ جائے مفضل ابن عمر نے تیرے مولاد پیرات ہتھ لاکیا کیا کتنی محبت ہونی چاہیے آپ کی ہمارے دل میں میرے مولا فرمایا جب تک دنیا تمہیں ہمارے عشق میں پاگل نہ کہے تمہارا ایمان وکمل ہے سینے دی طاقت لاکے بولو حیداری ہم کر رہے ہیں میں کر رہے ہیں سارے سارے سینے دی طاقت لاؤ ستنہ رجب انشاءاللہ بنی شریف اور تیس سفر چکوڑی شیر غازی علی بھائی دے آکے تو انشاءاللہ چار بجے نوکریوں سے چپ کر گئے ہو نہ پڑیے ذکر کرنا عبادت ہے اچھا جنہ اینہ دا ذکر کیتا ہے بھائی میں دیکھو وہ آپ صاحب دربار ہو گئے ایسا نہیں ہے پھر جڑے علی دے لڑ لگیں پھر علی انہ دے نیڑے نہیں ہوئے ایسا نہیں تاہی بار بھار ہر ممبر تے آکھے ہے بھائی پیر عام نہ بناو پیر سوچ سمجھ کے بناو پیر تاہم بنایا جانا ہے بھائی پیر پار لگاوے کدو پار لگا جیٹی روڈ دوں پول سرات مسلمان دنیاوی پیر بنا لیں گا پیر نو پتہ لگا میرا پیسے اللہ مرید مار گیا ہے پیر لینڈ کروز رکڑ سی ڈالے نال لازی گاڑ پیسے اللہ مرید ہویا گھر جا سی چون پیسے اللہ ہویا تو انہاں غسل دیوا سی ہور پیسے اللہ تو کفن پھوا سی ہور پیسے اللہ تو جنازہ پڑا سی بھائی پیسے اللہ تو قبر چلا سی تخت رکھ سی مٹی پا سی قبر تیار کر سی پیر اپنے گھار تے مرید اپنے گھار زبان ہلے یار علی والدی زبان ہلنی چاہی دی ہے جس کی یہاں بھی بادشاہی ہے جو یہاں بھی علی ہو وہاں بھی علی ہو اچھا 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 ایک بات زیر نظر آگئی ایک واقعہ زیر نظر آگئی اسے ذمہ نے صبح صبح دہ وقت ہے امیر المومنین کوف آ رہے رہے کتھے میرے مولا اپنی بزار خلافت ہے میرے مالک کوف آ رہے رہے صبح دہ وقت ہے علی دے دروازے دے دستو کوئی تے سامنے سائل کھلوتا ہے اور سائل ہے سوالی ہے تو اوپے آدھے مالک میں مکروز ہاں کوئی تھوڑی بہتی رقم دا میں کرزہ دینا ہے اور تسری میری ہیلپ کرو اور تسری تے اس روٹی منگی ہے یہ تے کتھارا دے چھوڑیاں ترہے اوباسی ہیں تو لائے بیٹھا میرے سامنے بیٹھ اور تیسری اوباسی تے میں بھول گیا میں پڑھ دا کہہ آس تے وہ سنو دا کہہ تے ایدنا گر حاضر ہو اور تک مالک تسری تے کتھارا دیتی ہیں میرا کو تھوڑا بوتا کرزہ ہے ان جو کتاب دے سے ہے نا دینار دے صاحب نال اوہ سویلے دا اوہ میں نہیں پڑھنے لگا پھر توان فرز چوکہ سمجھنا سینا جوانا میں آج دے صاحب نال کرزہ پڑھنے لگا ہم بزراز زیادہ لو لگے پھر کتنا کرزہ ہے امیر فرمایا کتنا اوہ دا کہہ ہے کوئی چار کروڑ پہ تو مالک جناتا دینا ہے وہ میرے بو ہے تے بیٹھے سوالی سیانہ آئی بھئے علیہ دے بو ہے تے گئے امیر دے ایمونڈے دے حضرہ کے فرمایا اچھا پھر تیرہ بھی بھلا کریے تے کسے ہور دا بھی کریے مالک میں بھی کردہ دے معرفہ ناں تیرہ بھی ہو جائے گا کسی ہو امیر دے ہاتھ نفیہ دے امیر دے زمانے دے بڑا مشہور شاعر ہے احمد کوفی علیہ دے دروازے تے آگے اے میرے مولا دی مدحہ لکھتا ہے شان لکھتا ہے کسیدے لکھتا ہے علی دے اور جس دے کسیدے لکھتا ہے وہ علیہ دے بو ہے تے آگا تُس ہی اس بندے دے نصیب تے میں کھولا لے مو سے آلے اپنے گھر دے بوہ کھولے آتے سامنے علیہ کھلو تے نظر سامنے علیہ نظر آئے اور اس میرے مولا دے پیری اتھ لائیا ماشاءاللہ ہے دریہ اس پیری اتھ لائیا دے پیری اتھ لائے مالک نو کر دے درواز دیتے تُس ہی مرشد امیر اے نہیں آکھا تیرا کو بینک بیلنس کے ہے امیر اے نہیں آکھا امیر اے نہیں آکھا کتنی ہے کہ رقم تیرے کول سپیر پئی ہے امیر اے بھی نہیں آکھا تیرے کول ہے یا نہیں میرے مولا فرمایا ایدی غرض لائی ہے تیرے کول اندر اتنی رقم فری پئی ہے تو اس رقم کے بدلے میں علی تمہیں یہاں بہت کچھ دے گا اس رقم دی ہوئی کے بدلے میں ایک وری ہتھ کھولو جوان ہتھ بھی بڑی ہے ایک وری ہتھ کھولو میں ستر آکھن لگا میں ہاتھ بے کھا جوانا نہیں بولان دوندہ اس نے کہا مالک میں ہن گیا تھے ہن آیا اوہ سنو چار ہزار درم دی ٹھیلی انچائی چاہ کے تھے اسی دی بار لائے اس نے کہا مالک اے تُسی عمر کیتا تھے ملے اے کو گالے میرا مولا یہ اے لو یا تے ہاتھ نہیں یا حاضر نہیں یا سننی رہی ہے یا اتھے نہیں ہے کہ تے ہور جا کے اس حطر سننی ہے اگر میں سمجھا لیا ہنوہ سامنے ہے سائل اے کھلوتا ہے علی خبہ ہاتھ رکھیا چار ہزار درم دی ٹھیلی تھے اور سجا ہاتھ پایا علی جے بچ اشارہ سمجھتا بولی علی فرمایا یہ چار ہزار درم تم رکھ لو یہ جنت کی رسید تم رکھ جنہیں ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے اور شیعہ نہ ہوئے باقی جنہیں بھی یہ ساڑھ مہمان ہے جنہوں پتہ اب علی کے ان خیرات دینا ہے علی کیسے نوازتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے ہائے دری اس نے کہا یہ چار ہزار درم تم رکھو یہ جنت کی رسید اس نے کہا مالک بڑی ذرہ نوازی بڑی کریمی بڑا بڑا احسان امیر فرمایا روک جے صاحب برابر نہیں ہویا عجی ابو طالب دے پتر دہ دین پورا نہیں ہویا یمن شام دی تجارت لیل امارت لیل پھر میرے مولا فرمایا ہماری مارفت لے لو اس نے کہا مولا جنہو تو نصیب ہو گئے ہیں اسے نہ مارتاں تجارتاں اس کیے لپنا ہے ہائے ہائے ذرہ بیدار ہونا سامنے لے سردار مالک جنہو تس ہی مل گئے ہو جیدے بوہت علی آگئے ہیں امیر فرمایا جا خدا جدہ خیر دے بھی ہون امیر ہتھ نپے ہوئے ہیں ہون موڑ بڑا آگیا کہانی ہے ٹویسٹ آگیا ہے ایک ایسا موڑ آگیا جیتے سفر کرنا تو اڑا اس موڑ تک نال آنا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے میرے زیوان ذرہ بیدار مزید بیدار ہونا دعا کرو گے انشاءاللہ ہون موڑ گلیدہ آیا تے کہانیج بھی موڑ آگیا ہون گلیدہ موڑ علی موڑن اسے سائل نال جنہو رکم دھاری علی لائے کے دیتی ہے تے پچھوں احمد کوفی دا پتر نسدہ آیا اسے شائر دا اسے کہا مولا جنت کی رسید ہاتھ میں تھی میرا باپ واپس اپنے گھر آیا ویڑے وچ ڈھٹھا مر گیا یہ رسید ہاتھ میں تھی ویڑے وچ ڈھٹھا تے مر گیا زہراد شہر جوان پتر مونڈ تے حترہ کیا دن علی کو پتا تھا اس نے آج مرنا ہے تب تو علی جنت علی کو خبر تھی علی کو خبر تھی کہ اس نے آج مرنا ہے تب تو علی اس کے دروازے پہ چل کے اسی بخششت کے ساتھ اسے جنت دینے آئے اسے کہا مالک میرے پیوہ کیا ہے ٹردیاں بے لے با جا نسدہ جا حضرت امیر المومنین دے پیرہ تے حتلا تے مولانو آپ با میں گناہ گاردہ غسل و کفن دفن خود کرے آئے میرا جنازہ خود رکھ دے میرا فون سونا 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 وہ ہے میرا سونا خود کرے آئے جنازہ پڑھ دیں ہم مولانا صاحب ایک جملہ استعمال کر دیں میرا اللہ اللہم میرا اللہ میں اس جان والے دے بارے خیر تو علاوہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا او دی بخشش دا کتنا سامان ہویا ہے جدے جنازہ تے کھلو کہ علی پہ آدن میں علی خیر تو علاوہ کوئی لاوے مدینہ اللہ اللہ ہوتے کلیا نہیں چھوڑ دے میں علی خیر تو علاوہ تدفین ہو گئی ہے بات نیڑے کریے جو میں مقدمین زاکرین آدھیان ببیڑی کتی لائیے تدفین ہو گئی ہے قبر چلے گیا ہے قبر بند ہو گئی ہے مٹی پہ گئی ہے وہ رسا ہٹ گئے ہیں علی بھی دعا کر کے ٹوڑ رہے ہیں یا احمد کوفی دا اوی پتر زاکر حسین دا اوی پتر جس علی دے پہری اتھلایا آئی جس دہ سے آئی با میرا اببہ مر گیا ہے اس پھر پہری اتھلایا اس نے کہا میرا مولا کیوں ہے چلو انتظامیہ دا کم ہے تو سی منوے کو میرا مولا سوال ہے کہ کیا قبر کے اندر وہ سوال و جواب والے آگئے ہیں آگئے ہیں اس نے کہا مولا جے میں قبرنا الکان لاما تو میں سننا چاہاں دا جہاں زاکر حسین تو پچھ سن بھی من امامو کا من امامو کا تمہارا امام بول بول تمہارا امام تو منظر کیا ہوگا میرے کول پر ہوندے نہ تو میں کھلو کے نہ پڑھ دا تیرے لالے موسے تے پرواز کر کے حضرت امیر المومنین اندی عزت دا جملہ پڑھ دا میں بے خدا تو میرے نال کتنا سفر کر رہے ہیں امیر فرمایا پھر دیکھاؤں گا پھر سناوں گا نہیں پھر دیکھاؤں گا علیہ اپنی اے دو انگلیاں دراز کی تیا میرے بولا فرمایا میرے انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ قبر میں سوال و جواب میں کیا ہو رہا ہے احمدِ کوفی دے پتر نے علی دیا انگلیاں چوے کھیا پھر علی دیا چہرہ بے کھیا پھر انگلیاں چوے کھیا پھر چہرہ بے کھیا پھر انگلیاں چوے کھیا پھر چہرہ بے کھیا نجف دا شاہد دیرے شیعہ دا ہاتھ نہ تھا لے رہے جائے علی فرمایا دے انگلیاں چوے کہ بار بار میرا چہرہ کیوں بیکھ رہا ہے آدھے حسین جو نہیں تر عزت و دارین وارا حد نہیں ہو گئی اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے حد اٹھا کے حد اٹھا کے بولو علی اللہ لکل اندر انتہا نہیں ہو گئی کہ قبر کے اندر بھی تو ہے قبر کے باہر بھی وہ کیسے مالک نے جڑے قبرہ تک نے بھا رہے وہ کیسے بادشاہ نے جڑے حالا میں برزخج بھی اپنے منڑ والے دساتھ نہیں چھوڑ رہے حدیث پڑی ہے نا بروز معاشر صدا لگے گی کوئی ہے جو اس انبوہِ عظیم میں اپنے کسی دوسرے حسینی عزادار ولائی ماتمی عزائی بھائی کو جانتا ہو اگر کوئی آکے گا مالک میں عزادار اس نو جاندہ اور میں زوارِ حسین شیمِ بادشاہ فرمارن زوار کو اجازت ہے وہ جس جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے کوئی فرشتہ نہیں جو پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں او کیسے مالک نے او کیسے پیشوان نے جنا کبرہ تک ساتھ نبھایا جنا برزخ تک ساتھ نبھایا جنا محشر تک نبھایا جو دے نو قرآن کبرہ تنہا نہیں کر رہے ہیں او دے پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی علماء لکھ دن شبیر دے سر تے زینب دے چادر رسول دے گھر دے برابر نقصان میں جوانا واسطے آسان کرنا یعنی علماء اکنچارین کہ حضرت امام حسین دہ سر لے جانا اور مخدوم شام دے سر تو چادر لے جانا او دوان بھینڈ بھراما دہ برابر دکھ پھر سادات جو ہے جت سید بادشاہ جو ہے جس ایک ہوئے تھا پھر جا جلدی ہے تو پھر اظہار ہوندہ ہے ہاں بھئی کتنیاں ضربان لگیاں چادر سر لانستے تیرہ اے قبر حسین تے میرا ہتھے جتنیاں ضربان شمر برادہ سر لانستے برادی گردن تے ماریاں اتنیاں ضربان شام غریبان بھینڈے سار تے ماریاں تیر میں نیزے دی چونجنال علی دی 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 چادر ارزا دارو کوئی دکھ دا ہاتھا کرے علی دی 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 دکھان دا کوئی کوئی دائرہ بناوے کوئی ویکھے بی اس مخدومن پھر کتنا ماریاں نے اگر کوئی سمجھے پہ میری سین کو مجبور آئی یا غریب آئی تو ایسا نہیں ایک سو وی موجزہ تو علی دی دی دا او دسیا گیا جوڑا کربلا تو اوٹ پیر چایا ہے تو دمشق دکن دی تاک ایک سو وی موجزہ علی دی 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 اول موجزہ کربلا رہن نمودار رہن ترونجہ اوٹ وچوں اگلے اوٹ تے علی دی 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 شمرادہ میں تازیان نہ چاہ کے اوٹ نو مارے اب اوٹ ترکھا دوڑے تے پچھو بالا بال ماں نہ لو دھومین کافلہ تھوڑا ہوئے تے شمرادہ میں اگلے اوٹ نو مارا تے اوٹ پیر نہ چاہے جس اوٹ تے علی دی دی اوٹ ترکھا نہ ٹورے اتنا ہولے قدم رکھے با اوٹ دی کانڈ ہل دی معلوم نو شمرادہ میں سینہ پھار دیتا اوٹ دا گردن کھول دیتی اوٹ نہیں پیٹر دا پچھلے اگلے نال کو گل کی تی تے اگلے پچھے مو کر کے جواب دیتا تے پچھلے بونجہ اوٹ دی گوڑی زمین تے شمر سجاد دے سر تے آکے آدھ میں پتہ ہے تو انہیں بولیاں جاننا ہے تُو مندہ سے پچھلے آکے آکے آدھ تے اگلے کے جواب دیتا ہے سیدہ دے نہیں پہچانے آدھ تے نانے دی امت نہیں پہت تُو مارے آدھ تے پچھلے آکے آدھ حج پو اے مار دے سی آتے اگلے آکے آدھ تُو سی دوڑو میں نہیں دوڑنا میری کند تے زینب نباز بھائی اے جڑی سامنے لاش ہے جدہ بازوں نال کوئی نہیں اے مند تو اٹھ دیئے تا ویڑا دا اللہ دا حیوان حلال جانور قدم ہو لی چاہیئے سفران دی ہیلک نہیں ہے علی دی سفر کر دی کر دی کر دی میری مخدوم شام آئی اور شام دیکھ چوکے چلی دی تھی یہ رشت بہن سارا ہی نا جدہ میری مخدوم شام پہنچے خدا تو ان شام لے جائے سائل آکے آئی تے منگا ایک اکھا تو نابینا اسے ٹیم شام داخل ہویا جدہ علی دی داخل ہوئی اس ریکھے شور تو اس ملوم ہوئے رشت بہن سارا ہے کوئی منگ لیئے خیرات کوئی ہے جڑا نابینا کوئی دے وے کسے نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا سید تڑپے گا جتھے جتھے ہے کیونکہ ہر کوئی پیاد آئی مارو باغی دیا بہنا ہون جدہ گل نہ بنی تو سوال رنگ بدلیا ایک چوک وے چاہ گیا تھے سہیں جھولی کر کے آگیا کوئی ہے جڑا عباس دے بابے دے نا تے دے وے کوئی ہے جڑا والیے ولایت دے نا تے دے وے اے آواز شام علیہ سنیا شبیر سانگتے سنیا غازی گھوڑے دی گردنال سنیا سجاد توقع سنیا مگر جی میں زینب سنیا انج کسے نہیں سنیا میری مقدومہ فرمایا سجاد کون ہے اما خیرات منگ دا ہے نابینا ہے دیوہ ہے کوئی دھی اللہ جڑا ہائے کرے میری سینہ دیئے تو نہ دے تیرے پیودہ نس منگیا میرے پیودہ میرے پیودہ نا اینڈا سونا کر کے چاہیا میرا پتر میں ذاق دی غریب نہیں میں حالات دی اجڑی ہویا انہوں آگ جتو میرا اٹھ پیر چاوے مٹی تبوے چاندہ جائے خیرات پتہ لگ گئے علی دیدی خیرات دیتی میرے مولا فرمایا بے جاؤ مسافر جت اٹھ پیر چاوے اس رنگ کر کے چاہیا دیسا کہ مٹی پائیا میری جھولی ہے اور نبینا نا المزاد کیتا یہ مسافرہ امام فرمایا آکھاں تیریاں کوئی نہیں مٹی نہیں ہے پیر اٹھ رکھیا تا مٹی آئی اٹھ پیر چاہیا تا ہیرے جواہرات مڑ گئے ایس ازادار تلہ کہ او توڑ تک ازادار جڑا ہے اوہ دی اچھی ہائی نکلے این ہیرے جواہرات اچھات مار کیا دا ہے جڑا اٹھ دیا پیرا تا لو ہیرے دین دا ہے مرحبا 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 ازادارو مرحبا جنہ دی ہائی نکل رہی ہے بزرگ ماتم نا انسا تر سمحال گئے اوہ دا کہ جو خیرات مل گئی تا لگا جا اوہ دا کہ نہیں منگن دا وقت ہے کچھ حاصل کرن دا وقت ہے الی دا کوئی لگ دا بازار رچ ہے اٹھ دیا پیرا تلو الی دے نا تے میں ہیرے دے سکتا ہے تے والی اے ولایت دے نا تے میں نکھا نہیں دے سکتا میں نکھا بھی دے میں شکریہ دا کرا میری مقدومہ فرمایا سجاد کے جان سی کسے غریب دی بھینڈ بازار جو آئی اس نوہا کہی ریاں دا ہیک سکا آپنیاں اکھا نہ لاوے اکھا واپس نہ آمین تے اون دی ماں کیوں شام آئیے نئیوں شیعہ جدی ہائی نہ نکلے اس اکھا نہ لایا تے روشنی واپس آئی اے بازار مڑیا تے امام مکھا تے ہاتھ را کیا دے نکل جا پتر نہیں ہے دھیاں دے وا شرابیاں دے مجمع اجترہ دھیاں علی دھیاں کدے عصبادار عبادرہ میں عبادرہ میں کدی نرو میں عزادار اور کائنات آدم و عالم دا پہلات آخری غریب علی جو دیاں پتران بنیاں تھوڑا مارے تے دھیاں نو زیادہ مارے اے دھیاں ماریاں بنیاں علی دھیاں دھیاں و علی دھیاں 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 کبرانال کبران بھی نہیں بڑھنی میرا اللہ اے جتنے ہائے کر رہے ہیں انہیں اکوری شام وکھا انہیں اکوری اکبر وکھا جتے بھرامہ تو دھور علی دھی دھی ستی ہوئی ہے نہ پتر کول ہے نہ کوئی بھرا کول ہے چلو 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 سننی بھائی کو مجلسے چاہے تو رشتے ویخ لنے ہیں نانا کتے ہیں مدینے ماں بکیے بابا نجف برا کربلا پتر کربلا تو باہر تے ماں شام شام آج بھی زمین لو شام توڑا آواز چھکتا ہے پیسا ان کو انہوں بہتر کرو کو دو وین کر لیے نہیں تو وینہ بغیر پھر دعا دے دنیا امرہ والے کر دنیا آج بھی شام جاؤ تو زمین تسوی لو تو انتقال جناب مخدومہ شام دن آؤ دے کیونکہ ساوری جاگیرے توفیج ملی ہو یلی دے دین کیوں ازادار ہو جتنے دھیاں لے ہو میں سب دھیاں لے ازاداراں کے سوال کر رہے ہیں دیت ساری زندگی کچھ نہیں مگ دی دیت دو موقعوں تے مگ دی عید آوے تے عید مگ دی تے موت آوے تے ایڈ مجمیج ہے کوئی اچھی ہائے کرنا لامین غازی دے علم دی قسمیں عید آئی تے بابا ماریا گیا کفندیواری آئیے شام علی دیدی دے پے کے مک ایک کھولنے اس دا جتے ترہواری فضا چادر چوہت بائر کڑی آئے سجاہات میں ماد کفند نظر آئی یمینن و شمال سیدہ دے امہ آئے غریب نہیں اٹھارہ بیرامہ دی بھین امہ ویدہ پیامت ابباس آن دا ہوئے مت بابا میرا آن دا ہوئے مت کفن لے آن دے ہو میں جا سمجھا نہیں سکیا لالے موسے دے ازاداروں میں گل ہو لے کردان آسان کردان ہر ازادار سمجھے میرا اس گھر نال محرم دا تعلق ہے میں انہ کو لڈیر محرم پڑیو انہ ساتھ بیرامہ دی کلی بھینڈ آئی میں جنازے تے کھلوتا ہے اس جڑے وڈے بھرائے نو فون کر دے آئے جلدی نہ کر دے آئے میں چاہ کے کھڑا دے آئے جڑے نکے بھرائے نو آدے آئے جلدی نہ کر دے آئے میں نے ٹرنا سے کھان دی رہی ہے اصا کفن چاہ کے ٹرپائیاں لیا قرآن رکھ میرے سارتے شام دا جنگل ہے سجادی بھگلتی ہوئی ہے ماں دے قتل دا پہلا ہوگا سجاد بابر نہیں ماریا دا دے نہیں بھلایا کربلال مو کر کے یاد آئے چاہ چاہ غازی جڑی ٹرنا سے کھان دی رہی ہے یاد آرہ آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لیا آباد رہے کھلی ماں کر کے رونا لیا قدی نہ روے ازادار مر گئی یا کوئی نہیں آیا میرے ماں ام نے مونڈے تو پھٹی ہو یا بالا جتنے ہائے کر رہے ہو میں لقوریہ کا قدی نہ روے ازادار کوئی نہیں آیا میرے ماں مونڈے تو پھٹی ہو یا بالا ہائے اب آنا لو میرے مولا نے کربلاتے شام دی دھوڑ چھنڈی ہے دھوڑ چھنڈ کے یاد آئے اما او نواغ میری بیند داد آج لوٹے آگے اما او نواغ میں کربلاتا لوٹے آئے اما او نواغ میں گریب سجادہ یا قبول کرے لوڑ دن پہیے جدڑ تیرے پے کے موقع گیا ہے علی قدی نہ پڑھیا جے ازادار اینج آئے تے نہ جڑے نا سید جدڑ میں حادثے دے بعد شام گیا میں پہلی مجلس حادثے تو بعد مخدومہ دی بارگاچ پڑھیا ایس روایت تو بعد میں شامی علمان امام لاک پٹ دا وے کھیا انہاں میری تائید کیتی ہے اے پاکستانی روزہ فاں ٹھیک پیاد آئے اور لالے موسی دے اداد آ رہا ہو جتنا زخمی میا تو وہ نو غسل دے دیا کتنی دیر لگ دی ہے گھنٹہ لگ دا ہے دو گھنٹے لگ جان دے رہا اور نہیں شیعہ جڑا سار پیارا گھار جا ہے آن دی اما دا دیگر غسل شروع ہویا تیر رات ڈھال گئی ہے سجاد آدھا اما دیر کیوں ہویا ہے فضا موت پیٹ کے یاد دیئے نہیں رات رکھ دی اے دے زخمان دی کوئی داس بچڑا تدبیر جتے ہاتھ لا آلے میا یا ظہرہ یا ظہرہ یا ظہرہ شرماؤ نہیں جن شرماؤے ونہا لے مومنو آئی دا گوا کرے جھولی پھلا لاؤ پھلاو جھولی ہائے کردوے آئے میں دعا دینا میرا اللہ اے جتنے اٹھارہ پھر آما دی بھیندے قتلتے اے ڈی اب سچ بے کے ہائے کر رہے انہاں مرن تو پہلے ایک وریو جاوے کھا جتے زینب اینج کار کھڑی رہے آدھی رہیے نہ مرو میرے مان یا ظہرہ آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا آباد رہے پرسا کرنا چار میں لخوریا تھا فقط چار یا پانچ حضادار پوری مجلس اج میں نشارہ کر دے ہو میں مار جان اللہ جملہ پڑھا لگا مئید جامل کان کتنے بندیاں دی لوڑوں دیا ہے پورا مجمعہ میں جواب دے ہوئے چار بندیاں دی اسی کیوں پہ رونے آ پہلا پاوا سجاد نے چایا نہ لالا باکر نے چایا اوہ نئی شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے پھاوے پودڑی آئی پچھلے ڈوے پھاوے فضا چاہے پہلا بیڑ کر کے یا دیے وطن تے مر رہے آ سار دا ماتام تیرا جنازہ پھرا چاوے نا ہاں میرا مولا ہاں میرا مولا آباد رہے آباد رہے آباد رہے دیگر میں یہ چاہے کرنا اللہ لکھ وری بابا دعائیں جھولی اچھ رکھو میں اٹھارہ پھرا مادر اللہ یوئی بھیندہ قتل پڑ رہے ہیں چار قدم جنازے چاہے ہیں سجاد دوین آیا کربلا والے آؤ میری ماں مار گئی ہے مدینہ لے آؤ میں تے کرو سوال پہلے کون آیا ہے قدم سجاد اگلا چاہے ہیں نور دی اماری آئی ہے پہلے وین آئے ایدہ نانا محمد آ گیا اگلا وین آئے علی آ گیا اگلا وین آئے حسن آ گیا اگلا وین آئے حسین آ گیا اگلا وین آئے اکبر آ گیا اگلا وین آئے قاسم آ گیا ادادارہ میت حال گیا ہے بی بی آ دیئے سجاد اجڑ میرا جنازہ نہ دے وین انہا ساریاں تو پوچھو او کیوں نہیں سوڑ موت میری امہ امال بسد کے دلالے کیا سوڑیا نیسا یا رانج رہنا ہے پردے سن بھین دے نال قدی نا پڑیا اگر اج ماں تم تے نا جڑوا سینہ میرا غازی نہیں آیا پان سے نا لوین آیا میت روتوں کا آیا ہویا آلیا دیئے جے آیا کھڑا ہے پھینڈ دا چنازہ کیوں نہیں چندہ غازی آ دے کی میں چاہاں جے پازو میرے ہائے نالو ہندے ناشام دیکھے دن بھاو آنا بولو آنا آل آزم اللہ و عجور نام و عجور کم بے مسائے ماشاءاللہ زکریر بیت سید آدھا سید فرق عباد شاہ صاحب بہاری آف راول گنڈی بہت سونے داز دے وچہ اپنے اجاد دی مظلومیت بیان کر رہے ہیں اکی محرم اور بھائی محرم تری محرم ایسے ہی معامبار گاہ دے چھو میرے سید آدھا انہیں کدھن دیئے تمام مؤمنات دے گئے اپیلے کے مجلس ایزاق شیعق ہوگے اس وقت ادھا رہے ہیں محصر کرو زاکریہ علیہ بیت جناب وسیم عباس ملوٹ صاحب وہ بھی انشاءاللہ جلدی پہنچنا لینے اور آخرتیں خطاب فرمان دے